ہلو ایبریورن میں وہ ہمیشہ ایسے ہی سٹوپیڈ رہا تھا اب تو وہ آخری فکرمند ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں ابھی تو ایک ویب سائٹ پہ جا کے اپنے لیے ایک گرل فین ہی رینٹ پہ لیتا ہے اسے لگ رہا تھا کہ بس اس کے ساتھ ڈیٹ پہ آنے والی لڑکی نارمل سے لکی ہوگی پر جب وہ چیزورو کو دیکھتا ہے تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کمپنی اتنی زیادہ پریٹی گرلز کو بھی ہائر کرتی ہے بسٹر اف آل دونوں ملکے ایک ریسٹوانٹ جاتے ہیں یہ تو اس سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا جس ضرور تو اپنی لائف میں اسی کے ساتھ ہی فرس ٹائم ایکویڈیم آئی تھی وہ تو بہت خوش ہوتی ہے باقی اسے کچھ فیشیز وغیرہ کی انفارمیشن وہ جب دیتا ہے تو یہ سن کے وہ تو اس سے کافی امپریس ہو جاتی ہے آج کے ساتھ ہوئی ڈیٹ کے تو وہ پیسے بھی لے ہی لیتی ہے یہاں سے جاتے ہوئے اس نے کزویا کا ہینڈی پکڑ لیا تھا وہ تو بالکل ریالی امیجن کرنے لگتا ہے اب اس کے جانے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ یہ میس صاحبہ ایکٹ کرنے میں اتنی زیادہ ماہر ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلنے دیتی آئی دین بس ایسے ہی کائنٹ سب بیہیورک کے لوگوں کو اپنا دل دادائی بناتی ہیں پر ریال میں سب کچھ الٹا ہی ہے وہ غصے میں بڑی ہی زیادہ تیز ہوتی ہے یہاں پہ تو وہ پھر اسے ایک سٹار ہی دے دیتا ہے اس نے پھر سے ایبوکنگ کروا ہی لی ہوتی ہے وہ تو اب حیران ہی ہو رہا تھا کہ آخر مجھ جیسے انٹریکٹیف لڑکوں کے ساتھ ڈیٹ پر جا کے یہ ویرڈ فیلڈ کیوں نہیں کرتی ہے مجھے تو اپنی جو بھی زیادہ عزیز تھی وہ تو کاؤنٹر پہ بھی جا کے ایسے شو آف کرنے لگتی ہے کہ جیسے اس کی ریل میں گلڈ فرینڈ ہو ایک دن اس کے ساتھ ڈیٹ پہ آنے کے لیے اس نے بہت کچھ لرن بھی کیا تھا یہ تو اب اس سے انچی ہی آواز میں بات کرنے لگتا ہے کہ اب ہم نے بریک اپی کر لینا ہے تو یہ سب کرنے کا کیا تک بنتا ہے وہ تو پھر اسے کھینچ کے اپنے ساتھ سائٹ پہ ہی لی جانے لگی تھی اور ساتھ میں اسے پوچھنے بھی لگتی ہے کہ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے تو میں اسے کیوں رییکٹ کر رہے ہو تم نے مجھے خود ہی تو رینٹ پہ لیا ہے اور پے بھی کیا ہے تو میرا تمہارے ساتھ اچھا ایکٹ کرنا تو بنتا ہے وہ تو یہاں پر ساتھ میں اس سے یہ بھی پوچھ لیتی ہے کہ کل تم نے مجھے ایک سٹار کیوں دیا تھا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی وہ بس اپنی جوب ایک دم پرفیکٹی چاہتی تھی وہ اس کی ریٹنگ کم نہیں کر سکتی تھی یہ پھر اس سے سوری بولتا ہے اب تب ہی اچانک اسی وقت ہی کسویا کو گرانما کی خون آتی ہے جو کہ ہسپیٹل ایڈ میٹ ہو چکی تھی اسے وہاں سے جاتے دیکھ کے چیزوں بھی اس کے پیچھے ہی آ چکی تھی وہاں پہ تو اس کے بیرنس بھی موجود ہوتے ہیں یہ حیران کہ تمہارے ساتھ یہ پریٹی سی لڑکی کون ہے اسے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا جواب دوں اگر کچھ الٹا بول دیا تو کہیں یہ مجھ سے ناراضی نہ ہو جائے وہ اس سے پہلے کہ انہیں کچھ بتاتا وہ تو پھر یہاں پر انہیں صاف کہہ دیتی ہے کہ میں تو اس کے گرل فرین ہوں یہ سن کے تو وہ سب ہی سرپرائز رہ جاتے ہیں کہ کسویا کو اتنی سندھر لڑکی کیسے مل گئی جو بھی ہے یہ تو اچھی بات ہے اس کے پیرنس تو اب پھر وہاں سے چلے گئے تھے گرانما کو تو یہ بہت زیادہ پسند آئی تھی وہ تو اس بارے میں اپنے پرینس کو بھی بتانے کا سوچتی ہیں کہ اکثر وہ ادھر آ جو جایا کرتی ہیں اب یہاں پر وہ بیچاری پریشانی ہو گئی تھی کہ میری گرانما بھی تو اسی ہاسپیٹل میں ہی ایڈمیٹ ہیں اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا وہ تو ٹینشن کے مارے ادھر ادھر بھاگنے ہی سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ کہیں ہم چھپی جائیں دونوں اب پھر ایک روم میں جا کے پیشنٹ کے بستر میں ہی چھپ جاتے ہیں اس طرح تو یہ ایک دوسرے کے بہت کلوس پہ آ چکے تھے ویل گرانما کی نظر ابھی ان پہ نہیں پڑتی وہ تو پھر وہاں سے چڑی جاتی ہیں اب چیز زورہ سمجھتی ہے کہ جیسے یہ تو سے کس کرنے والا ہے اس لئے اسے دھکا مار کے گراہ ہی دیتی ہے تب ہی اوپر سے نہ صرف اس کی گرانما بلکہ اوپر سے کزویا کی بھی آ ہی چکی تھی اسی تو اب انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ لڑکا میرا بوائر فرینڈ ہے اب یہ دونوں ہی اچھی فرینڈ تھیں تو اس لئے انہیں ان کے ریلیشن سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا آج اپنے لئے اتنا پریٹین کرنے پر وہ اسے تھینکس کہتا ہے وہ اپنی گرانما کو سیڈ نہیں دیکھ سکتا تھا اس لئے خاص طور پر وہ آج دو چیز رس بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور بعد میں وہ بھی پھر اسے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے اسے بھی رشتوں کی امپورٹنس کا پتا تھا اس لئے وہ بھی پھر ایسے ہی نہ ٹک کرنے لگی تھی اس کے جانے کے بعد یہ تو اس میں ایک دم خوش آ ہی جاتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ اچھی لڑکی ہے آج تو اس نے اسے فائیو سٹار ہی دیئے تھے جنہیں دیکھ کے وہ خوش ہو جاتی ہے کالیج میں جب یہ اپنی ایکس کو کسی اور لڑکے کے ساتھ جاتی دیکھتا ہے تو ایک دم سیڈ ہو جاتا ہے اوپر سے دچکتوں سے اس بات سے ہی لگا تھا کہ چزورہ تو اس کی کالیج میٹ ہے جو کہ یہاں پہ اس کی پرسنیلٹی بلکل چینج ہی لگ رہی تھی وہ بھی اسے دیکھ کہ حیران کہ یہ کیسے ہو گیا یہاں پر اس کی تو چیخیں ہی نکل جاتی ہیں دوستوں کی پوچھنے پر وہ نے جھوٹ بول دیتا ہے کہ نہیں میں تو اس لڑکی کو بلکل بھی نہیں جانتا ہوں بعد میں وہ تو اسے وان بکر دیتی ہے کہ یہاں پہ کسی کو میری رینٹل جوب کا پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ پھر تمہاری خیر نہیں آج ہی دونوں کا یہ سیکریٹ بھی ایکسپوز ہو چکا تھا کہ وہ تو ایک دوسرے کے پاس والے اپارٹمنٹ میں ہی رہتے ہیں یہاں پر وہ تو اس سے بات کیے بھی روم میں ہی گھس جاتی ہے اب بعد میں گرانما اسے میسج کر کے بتاتی ہے کہ میں تمہاری گرر فرنڈ سے ملنے آ رہی ہوں سو اسے بتا دینا وہ تو پریشان ہی ہو گیا تھا کہ اب کیا کروں اپنے روم کی تھوڑی بہت سیٹنگ وغیرہ کر کے وہ تو چیز رہا کی منتیں کرنے چاہتا ہے کہ پلیز ایک دفعہ اور میری گرر فرنڈ بن جاؤ پر وہ تو مانے کو تیار ہی نہیں تھی کہ پتہ نہیں کیا یہ لڑکا میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے وہ تو پٹاک سے اپنا ڈرور کلوز کر دیتی ہے فائنلی گرانما آ چکی تھی وہ تو یہاں سے چیز رہا کو دیکھے بینا کہیں بھی نہیں ہلنے والی تھی وہی پر ایک دب بیٹھ ہی جاتی ہے یہ تو اب گرانما کو ساری سچائی بتانے کا سوچتا ہے ادھر اسے بھی فکر تو ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ انہیں کیسے ہینڈل کر پائے گا وہ ان کی پھر چھپکے باتیں سننے لگتی ہے گرانما کا ڈرین تو بس اپنے گرانڈ ٹرائلڈ کو ایک لڑکی کے ساتھ ہیپی نی لائف گزارتے دیکھنے کا ہی تھا اسے بھی چزورہ کا بتاتے ہوئے افسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ سیڈ ہو جائیں گی تب ہی اچانک اوپر سے وہ بھی یہاں پر آئے جاتی ہے اسے دیکھ کے گرانڈ ما تو بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی چزورو کو بھی کسی کو دکھ پہنچانے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا وہ تو اس کے فیلنگ سے سمجھ ہو چکی تھی اس لئے وہ پھر ادھر ہی آ گئی تھی اب گرانڈ ما کے وہاں سے جاتے ہی وہ تو اسے پیسے بھی دینے لگتا ہے پر اب کی بار وہ نہیں لیتی کہ میں نے یہ جسٹ ان کے لئے کیا تھا اور ساتھ میں وہ تو پھر ہر وینس ٹرائل ایک گرانڈ ما کو دیکھنے ہاؤسپیٹل جانے پر وہ اس کی گرر فرنڈ بھی بننے کو تیار ہو چکی تھی یہ سن کے تو وہ پھر ایک دم خوشی ہو جاتا ہے نیکس ڈے کالیج میں اپنی ایکس کو دیکھ اس کے جس بات تو پھر سے جاگ اٹھے تھے آخر کو فرسٹ کلب اس لئے تھوڑی ہی نہ بندہ پھول سکتا ہے اب بعد میں یہ جسٹ زیرا کو اُلے کے ان کو دیکھنے آ چکا تھا وہ تو پھر بعد میں اسے تھانکس بھی کہتا ہے انفورچنیٹلی انہیں ساتھ میں جاتے ہوئے ایک ازویا کے فرنڈ دیکھ لیتے ہیں وہ سرپرائز کے ہمارے جیسے دوست کو لڑکی کیسے مل گئی اب اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اسے بھی انہیں جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے کہ میں تو اس کی گرر فرنڈ ہوں اب چاہے جو بھی تھا انہیں تو اس کے لئے بہت خوش ہوتی ہیں کہ فائنلی ہمارے دوست نے ایک لڑکی پٹا ہی لی اب یہ سب انہیں اپنے ساتھ ڈرنگ کرنے پر انوائٹ کرتے ہیں وہ بھی جانے کے لئے مان ہی گئی تھی اگر وہ انہیں رینٹل گر فرنڈ کا بتا تھا تو پھر اوویسلی گرنڈما کو جا کے انہوں نے خبر دے ہی دینی تھی اب مین پوائنٹ پہ آنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پر تو اس کی ایکس مہمے بھی آئی ہوئی تھی وہ تو اس کے ساتھ پریٹی گر کو دے کے بہت زیادہ جیلس فیل کرنے لگتی ہے باتوں ہی باتوں میں سب کو وہ تو اس کی اور اپنی فرس ڈیٹ کے بارے میں بھی بتانے لگی تھی کہ تب یہ کتنا زیادہ سٹوپیڈ تھا یہ بات جی ضرور کو بری لگتی ہے وہ اسے اپنے حق میں کچھ بولنے کے لئے کہتی ہے پر وہ ٹھہرا ڈم سا کہتا ہے ہاں بلکل میں ایسا ہی ہوں اگر وہ کہہ رہی ہے تو اس میں بھلا برائی کی کیا بات ہے وہ تو پھر اسے ناراض ہو کے چلی ہی جاتی ہے یہ تو اب کافی زیادہ ڈرنک ہو گیا تھا اینڈ دین اپنے گھر جانے لگتا ہے میمی پھر بقاعدہ اسے لے کے ہی جانے لگی تھی وہ تو پہلے ہی اسے لائک کرتا تھا اب تو اپنے اتنے کلوز دیکھ کے اس کی ہارٹ بیٹ تو اور ہی زیادہ تیز ہو جاتی ہے اوپر سے میمی نے اسے اپنے ساتھ گھر چلنے پر بھی انوائٹ کر دیا تھا یہ سن کے تو وہ ایک دم سرپائز رہ جاتا ہے کہ اب میں اسے کیا جواب دوں اب اس سے پہلے کے کزویا اسے کوئی رسپانس دیتا تب ہی اجانت میمی کو بھائی کی خوال آ جاتی ہے آج اس کے گھر میں وہ اپنے فرینس کو لے کے ہی آنے والا تھا یہی تو اب اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی سو ایکسکیوز کر لیتی ہے کزویا کو بھی پتا چل چکا تھا کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہتی ہے اور یہ بھی کہ اس کا ابھی تک کوئی بھی بوائی فرین نہیں بنا ہے اس کے تو حالت ہی خراب ہونے لگتی ہے تو وہ اب پھر اس کی اچھی سے کیر کرنے لگی تھی باتوں ہی باتوں میں وہ تو اس کے سامنے انچ زورو کی بھی برائی کرنے لگتی ہے کہ وہ جیسے پریٹی سی لگتی ہے من کی اتنی زیادہ کرنجی ہے یہ سن کے اسے برا لگتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے تمہیں اسے ایسا کہنے کا کوئی بھی ادکار نہیں ہے یہ تو اب جیلی سے فیل کرنے لگی تھی کہ اسے اس کی بڑی فکر ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چیزورو بھی ای لیٹی اپارٹمنٹ آئی تھی سب کے سامنے اسے نیراش کرنے پر وہ اپولوجائز بھی کرتا ہے پر وہ ناراض نہیں تھی چیزورو جانتی تھی کہ یہ میمی سے بہت لف کرتا ہے اس لئے اسے ڈسپوائنٹ تھوڑی نہ کر سکتا تھا ویل یہاں پر وہ مند میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ کتنی اچھی ہے اور ساتھ میں کائنٹ بھی نیکس ٹی ہمیں بیشخہ سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سبھی کالیچ میرز انجوائی کرنے آئے ہوئے تھے کزوریا نے تو سوچ لیا تھا کہ میں میمی سے اپنی فیلنگز کنفیس کر کے فائنلی پیچ اپ کر ہی لوں گا ایسے موقع بار بار تھوڑی نہ ملتے ہیں وہ تو بقاعدہ خود بھی اس کے پاس آکے بیٹھتی ہے وہ اس سے پہلے کہ میمی کو کچھ بتا تھا اس کے نظر جزورو پر جاتی ہے وہ حیران کی آخر یہ ادھر کیا کر رہی ہے اب ظاہر ہے وہ بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ ادھر ہی آئی ہوئی تھی وہ میمی سے اب کچھ نہیں کہہ پاتا اس کے دل میں جزورو کو لے کے بھی خیالات آ رہے تھے کبھی کبھی انسان کچھ ایسی سیچویشن میں پھنسے جاتا ہے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا تھا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کمیرز میں ضرور بتائیے گا جزورو بھی اس کی پلیس پر آ جاتی ہے یہاں پر جب یہ اسے بتا رہا ہے کہ میمی سے میں لف کنفیس کرنے والا ہوں تم سیڈ تو نہیں ہو وہ یہ سن کے تھوڑی اپسٹ ہو تو جاتی ہے اب ٹیکنیکلی وہ تو جسٹ اس کی رینٹل گرل فرینڈ ہی تھی تو اس لیے پھر اس کے حمد بندھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں تو تم جیسے لڑکے میں بلکل بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہوں مجھے لے کہ تم پریشان مت ہو تب ہی باہر میمی کی آواز سن کے دونوں ہی سرپرائز رہ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں یہ باہر پھر جھانکتا ہے اور اسے تو یقین تھا کہ اندر یہ کسی سے ضرور بات کر رہا تھا پر یہ نہیں مان رہا ہوتا کہ اندر کوئی نہیں ہے پھر تب ہی اچانک جزورو بھی اپنا گیٹ اپ چینج کر کے باہر نکل آتی ہے وہ تو سب کو یہی بتاتی ہے کہ قضویہ نے مجھے انوائٹ کیا تھا اس کی فرینڈز تو خوش کہ وہاں تم نے اس بارے میں ہمیں کیوں نہیں بتایا اور اسے انوائٹ بھی کر لیا میمی تو پھر جہلی سے فیل کرنے لگتی ہے کہ اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی سب ہی ان سے پہلی باہر ملنے وغیرہ کی باتیں کرنے لگے تھے کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے لف کیسے ہوا تھا یہ بھی اب کوئی الٹے سیدھے جواب دے ہی دیتا ہے اور پھر ایک بہانہ بنا کے اس سائل پہ ہی چلا گیا تھا بعد میں میمی اسے لینے آتی ہے کہ مجھے کچھ دکھانا ہے اور اسے اس لے کے چری ہی جاتی ہے کزویا کے ایک فرینڈ کو تو یہ بہت اچھی نٹکی دگی تھی جی ضرورت ہو پھر پیچھے بیٹھی ان کے کوسٹنز کے بس آنسرزی دیتی رہتی ہے جبکہ وہ میمی کے ساتھ ایک جگہ پہ گیا تھا اسے گرنے سے بچانے کے چکر میں وہ تو اس کے بہت پروس بھی آ جاتا ہے میمی کو کچھ اور سجائی نہیں دیتا تو وہ ادھر اسے کسی کر لیتی ہے وہ شوق میں کہ میرا ڈرین تو پورا ہو گیا اور پھر یہ دونوں ہی اپنے فرسٹ مراکات کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ کیسے پہلی نظر میں اسے اس سے لف ہو گیا تھا وہ بھی بالکل اسی جیسی تھی اور دونوں نے پھر ڈیٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی تھی وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھا کہ بعد میں اچانک اس نے اس کا دل ہی توڑ دیا یہ تو واپس آئی چکے ہوتے ہیں ابھی اس نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا سب انہیں گیم کھیلنا سٹارٹ کر دی ہوتی ہے اسی بیچ گرانما کال کر کے اسے بتاتی ہیں کہ میں ہاسپیٹل سے ڈسٹارج ہو گئی ہوں اب تو کسی وقت بھی اچھی ضرور اور تم سے ملنے آ سکتی ہوں یہ سرپرائز کہ اب کیا کروں گا اسے انہیں لینے بھی جانا ہی تھا اس کے واپس آنے پر پنشمنٹ کے طور پر وہ ان دونوں کو ایک گیم کھیلنے کے لیے کہتے ہیں اس طرح تو یہاں پر ان دونوں کے انڈائریکٹلی خیصی ہو جانی تھی یہ سب دیکھ کے میمی کی شکل پھر دیکھنے والی ہوتی ہے باقی کا تو دل خوشی کے مارے اچھلی رہا ہوتا ہے کہ واو اب تو بہت مزا آنے والا ہے یہ بھی کنفیوز کہ اب کیا کروں اسے تو کوئی سجائی نہیں دے رہا ہوتا یہ میرے بارے میں کیا سوچے گی اور کہیں میرا ایسا کرنے سے میمی ناراضی نہ ہو جائے اب اٹھ کے سب کو بتا دیتا ہے کہ ہم دونوں نے بریک اپ کرنے کا سوچا ہے وہ سیٹ تو ہو جاتی ہے اس کا بھرم رکھنے کے لیے وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہاں بلکل ایسی ہی بات ہے ہم نے یہی کرنے کا ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے فرینڈ نے تو فائٹی کرنے سٹارٹ کر دی تھی کہ مجھے پتا ہے کہ تم میمی کے لیے ہی اسے چھٹ کر رہے ہونا تمہیں ذرا بھی شرب نہیں آتی کہ کیسے اس نے تجھے چھوڑ دیا تھا پھر سے اس کے جال میں بھنسنے جا رہی ہو دونوں چائلڈ لڑھ فرینڈز کے آج تو میمی کی وجہ سے لڑائی ہی ہو گئی تھی وہ بھی ابھی نا سمجھ ہی تھا اس لیے اسے تو کسی بھی بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی وہ بھی جانتا تو تھا کہ یہ کتنی زیادہ اچھی لڑکی ہے پر خود کا بھی تو اسے پتا تھا کہ مجھ جیسے ڈم لڑکے کو وہ کیسے پسند کرے گی اس کے بعد سے بلکل انجان کے وہ بھی دوسرے لائک کرتی ہے ابھی تک دونوں نے ایک دوسرے سے فیلنگز ہی کنفیس نہیں کی تھی لیکن اس نے جو بھی ڈیسیزن لیا تھا وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے جس میں اس کی خوشی اسی میں اسی کی آئی سے وہ بریک اپ کرنے کا سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم دونوں آئندہ کے بعد کبھی نہیں ملیں گے یہ بھی اب سائٹ پہ ہی چلا گیا تھا تب ہی اچانک اس کے پاس اس کا فرینڈ کچھ بات کرنے کے لیے آتا ہے کہ میں نے تم سے کچھ کہنا ہے وہ اب انہیں جاتے دیکھ کے فالو ہی کرنے لگا تھا کہ آخر یہ اسے کہاں لے کے جا رہا ہے اب پھر چوری چوری ان کی باتیں بھی سننے لگتا ہے وہ چاہتا تھا کہ چیزورو اس کے دوسرے بریک اپ نہ کرے وہ اسے اب پھر سے میمی کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ چیزورو کو دو شپس کے ٹکٹ بھی دیتا ہے کہ تم دونوں وہاں جا کے ایک ساتھ میں ٹائم سپینڈ کر کے اچھے سے سوچ لو کہ کیا کرنا ہے وہ اپنے دوست کو ہٹ نہیں دیکھ سکتا تھا اپنے فرینڈ کی باتیں سنن کے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ جاتے ہیں کہ اسے میرا اتنا خیال ہے اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے فائٹ بھی کر لی وہ بھی اسے دیکھ ہی چکے ہوتے ہیں اور ساتھ میں سرپرائز بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو لڑائی لڑائی تو انہوں نے معافی کر دی تھی جاتے ہیں بعد میں بریک اپ کرنے کا اسے بتا دیں گے اس سراجلوں سے دکھ تو کم ہوگا اب شپے تو یہ آ چکے ہوتے ہیں جس رو کی کنڈیشن بھی خراب ہونے لگی تھی پر وہ اس کی خاطر یہاں رکنے کو تیار ہو جاتی ہے کہ کوئی نہیں میں یہاں پر سروائیف کر پاؤں گی اب اچانک اسے میمی کی کورا جاتی ہے وہ اسے ملنا چاہتی تھی پر یہ نہیں جا سکتا تھا اس وقت اس کا اس کے ساتھ ہونا ضروری تھا سو اس لئے وہ تو یہاں پر اسے ایکسکیوزی کر لیتا ہے اس بات سے وہ تو سیڈ ہی ہو گئی تھی اب جس رو جو کے شپ کے کنارے پر ہی کھڑی تھی چکرا کے اچانک پانی میں گر جاتی ہے یہ بھی اندھا دھن جا کے اسے بچانے کی خاطر سمندر میں شلانگی لگا دیتا ہے ضرور کی آنگ سمندر کنارے ہی کھلتی ہے ابھی تک کزوریہ کو ہوش نہیں آیا تھا اب اس کے لئے فکر مندی ہو جاتی ہے اور پھر اسے ہوش میں کائب نے سب کو بتا دیا تھا کہ کیسے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کزوریہ نے ان چیزور کو بچایا ہے ادھر یہ تو اسے سی پی آری دینے لگی تھی اب پھر اسے ہوش آ ہی جاتا ہے تب ہی اوپر سے ریسکیو ٹیم اور ان کے فرنس بھی پہنچی آئے ہوتی ہیں میمی تو یہاں پر کزوریہ سے ان رازی نظر آ رہی تھی اسے بیچی زرور کا اسے سی پی آری دینے کا پتہ جو چل گیا ہوتا ہے کائب کو تو یقین ہو گیا تھا کہ چاہے جو یہ کہہ لے اسے چیزور سے لفت ہو ہی چکا ہے ورنہ اپنی جان پر کھیل کے اسے ہرگز نہ بچاتا یہ تو اسی کے بارے میں ہی سوچنے لگتا ہے چاہے جو بھی تھا خود کو اس کے قابل یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ کتنی زیادہ اچھی ہے مجھے ڈیزرف نہیں کرتی نیکسٹ ڈے کالیج میں اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہو جاتی ہے اب یہ سرپرائز کہ اس کو میں نے کبھی کالیج میں نہیں دیکھا لگتا ہے نہیں آئی ہے اب چیزور کو دیکھ کے تو یہ بلش ہی کرنے لگتا ہے اوپر سے اس کے سامنے جانے سے بھی گھبرا ہی رہا تھا تو وہ بھی حیران کہ اسے کیا ہو گیا ہے ایسے کیوں ریاکٹ کر رہا ہے اب دونوں ہسپیٹل گرانما کو دیکھنے جانے لگتے ہیں وہ تو ادھر چیزور کو دیکھ کے خوشی ہو گئی تھی یہاں پہ یہ بھی ان کے لیے سیڈ فیل کرنے لگتی ہے کہ جب انہیں سچائی کا پتہ چلے گا تو یہ کیا سوچیں گی ان کو گھر چھوڑ کے یہ دونوں اب واپس آ چکے ہوتے ہیں خضوریا تو اب اس کے بارے میں اور زیادہ ہی جاننا چاہتا تھا وہ بھی سے کہہ دیتی ہے کہ تم جب تک مجھے ایٹرین پہ لے سکتے ہو لیتے رہنا میں کچھ بھی نہیں کہوں گی اور نہ ہی میں کبھی برا مانوں گی وہ تو اس کی باتیں سن کے شوق ہی رہ جاتا ہے اکھر کو وہ بھی یہی تو چاہتا تھا اس سے بریک اپ کرنے کا ابھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جاتے جاتے انہیں رات ہی ہو چکی ہوتی ہے ایک اور فرین جب انہیں دیکھتا ہے تو تب وہ کزویا کو اپنی نیو گرل فرین کے بارے میں بتاتا ہے وہ سرپائز کہ اسے بھی کوئی نہیں مل گئی اور ساتھ میں کل وہ تو اپنے ساتھ ڈبل ڈیٹ پہ انہیں چلنے کیلئے انوائٹ بھی کرتا ہے وہ بھی ماں نہیں گئی تھی اب نیکسٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنی ڈیسائیڈ کی گئی پلیس پہ پہنچائے ہوتے ہیں اس کی گرل فرینڈ کوئی اور نہیں بلکہ وہی والی لڑکی روکا ہی تھی سبھی کچھ گیمز وغیرہ کھلنے جاتے ہیں اس کی نسبت تو چیزورو زیادہ ہی بریف تھی یہ ٹھیرا پھولا بالا تھا روکا چیزورو سے کہہ دیتی ہے کہ تم رینٹل گرل فرینڈ ہونا وہ سرپائز کے اسے کیسے پتا چلا ہم نے تو کوئی مسٹیک بھی نہیں کی ہے فلحال اپنے جس بات پہ کابو پا کے وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ دیکھو لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے یہ بات اس نے قضوریہ سے بھی شیئر کر ہی دی تھی کہ اب کیا کریں گے اگر اس نے اس سب کو اس بارے میں بتا دیا تو ہمارا سیکرٹ تو ایکسپوزی ہو جائے گا وہ اب جا کے اسے پھر اشور کروانے لگتے ہیں اب یہاں پر یہ انہیں اپنے سامنے ایک دوسرے کو کس کرنے کو کہتی ہے کہ پھر میں بلیف کر لوں گی جو کہ یہ تو پھر انہیں جھوٹ موٹ کی اس کے سامنے تو کس کرنے ہی پڑتی ہے لیکن پھر بھی وہ بلیف نہیں کرتی سب سے پہلے چیز ضرور یہاں سے چلی گئی تھی باقی یہ تینوں رہے جاتے ہیں رکا کو جاتے دیکھ کے یہ تو اب پھر اسے فالو ہی کرنے لگا تھا کیونکہ ابھی تک اس نے ان کی باتوں پر اوشواس جو نہیں کیا تھا یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم دونوں ریلیشنشپ میں نہیں ہیں وہ تو کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی یہ تو اب اس کی بڑی منتیں کرنے لگتا ہے کہ پلیز کس کو نہ بتانا ورنہ پھر سب لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اسپیشلی چیز ضرور کی ریپوٹیشن کا سوال ہے اسے گرنے سے بھی یہ بچاتا ہے تب تو رکا کی ہارٹ بیٹ ہی تیز ہو گئی تھی اور پھر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ خود بھی تو رینٹل گر فرن ہی تھی اس لئے اسے چیز ضرور کے بارے میں بھی پتا تھا وہ تو یہ سن کے جو کی رہ جاتا ہے کہ میرے دوست نے بھی ایک لڑکی بک کروا لی تھی اب رات کو گھر آ کے اس نے اس بارے میں چیز ضرور کو بھی بتا ہی دیا تھا وہ بھی سرپرائز رہ جاتی ہے اب پھر مزید کنفرم کرنے کے لیے انہوں نے تو پھر ویب سائٹ پر جا کے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن بھی نکلوا ہی لی تھی اب جا کے پھر انہیں بلیو آتا ہے آج کالیج میں وہ تو صرف اور صرف کزوریا سے ہی ملنے پہنچی ہوتی ہے وہ بیچارہ پریشان کہ اگر میرے دوست نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ کیا سمجھے گا اس نے تو ضرور مجھ سے ناراضی ہو جارہا ہے اس لئے اپنے فرین کو اپنے پاس آتے دیکھ کے وہ تو اسے لے کے اس سائٹ پر ہی چلا جاتا ہے اس سے چھپنے کے چکر میں یہ دونوں ایک ڈیسٹ کے اندر ہی چھپ گیا تھے اس طرح وہ اس کے کلوز دیا جاتا ہے پر کیا فائدہ وہ تو پھر انہیں دیکھ ہی لیتا ہے ساتھ میں امبیرس پہ ہو گیا تھا کہ کزوریا کو اس کے فیک گر فرن کا پتا چل گیا ہے یہ اسے رکنے کی کوشش کرتا ہے پر تب تک تو وہ چلا گیا تھا روکا تو اس کے اپارٹمنٹ کے باہر ہی پہنچاتی ہے جب سے وہ اس سے ملی تھی تب اسے وہ تو اسے لائک ہی کرنے لگتی ہے اسی وجہ سے وہ اپنی فیلنگز اس سے آج کنفیس کر لیتی ہے کہ کیا تم میرے بار فرن بنو گے اب ان دونوں کی باتیں اندر کھڑی چزورو بھی سن ہی لیتی ہے یہ تو بس شاک ہی رہ جاتا ہے کہ آخری سے کیا جواب دوں وہ تو یہ آفر بھی کرتی ہے کہ اگر تم نے مجھے گر فرن بنا لیا تو چزورو کا سیکرٹ کسی کو بھی میں نہیں بتاؤں گی اسے ہار پرابلم تھی آج تک کبھی بھی کسی بھی لڑکی کو مل کے اس کا بیٹ ریٹ اتنا ہائی نہیں ہوا تھا جتنا کہ اسے حق کرنے سے ہوا تھا اصل میں اسے اپنا بنانے کا اس کا یہی تو خاص ریزن تھا اب اچانک جزورو بھی اپنے ایر روم کا اڈور اوپن کر ہی دیتی ہے یہ تو پریشانی ہو گئی تھی کہ کیا یہ اس کے ایک لوس والے اپارٹرن میں ہی رہ دی ہے اس کا مطلب ان کے بیچ ضرور کچھ تو چل رہا ہوگا وہ ہرگز بھی اسے چھوڑنے والی نہیں تھی اب یہاں پر وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم اسے لائک کرتی ہو پر مجھے بھی تو ایک چانس دو وہ تو ایموشنل ہی ہو جاتی ہے اس کی باتیں تو سیدھی جا کے پھر جزورو کے دل کو ہی چھوٹی ہیں وہ پھر اس ایر روکہ کو موقع دینے کے لیے کہتی ہے کہ ویسے بھی وہ بس ایک ٹرائی ہی تم پہ کرنا چاہتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے یہ بھی اب اس کا بائی فرن بننے کو پھر تیار ہی ہو گیا تھا یہ سن کے وہ خوش اور جاتی ہے آج گھر جاتے ہوئے اس کی نظر جزورو پہ پڑتی ہے جو کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ گھوم رہی تھی یہ تو سمجھنے لگتا ہے کہ شاید وہ آج کسی اور لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ گئی ہے ساتھ میں جیلس ہو کے انہیں فالو بھی کرنے لگتا ہے اس سے ہی پتہ نہیں کیا کیا سوچی بھی جا رہا تھا کہ کہیں یہ اس کا ریال بائی فرن تو نہیں ہے آخر کو اس نے اس کا ہینڈ جو نہیں پکڑا ہوا ریال لورز کے تو بس ہارٹی کنیکٹ ہوتے ہیں وہ ایسی اُلٹے سیدھی حرکتیں نہیں کرتے اس کی تو جیلی سی کی مارے شکل دیکھنے والی ہوتی ہے کہ کیسے یہ ایک دوسرے سے ہنسنس کے باتیں کر رہے ہیں ضرور ان کا کوئی تو اچکر چل ہی رہا ہے اب جہاں پر یہ سب ہی آئے ہوئے تھے ادھر میمی بھی اپنے پیرنٹس کے اس کے لیے بھیجے گئے لڑکے کے ساتھ ہی پہنچی ہوتی ہے ویل انہیں نہیں دیکھ پاتی ماشروب میں یہ تو پھر اس لڑکے کو دیکھ بھی لیتا ہے اب وہ کسی سے چیزورو کے بارے میں ہی باتیں کرنے لگا تھا یہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا تو نہیں سوچ رہا مجھے اب کچھ کرنا ہی پڑے گا اب انہیں فالو کرتے کرتے رات ہی ہو چکی تھی اب اس کی نظر پڑتی ہے اور یہاں پر وہ تو ایمیجنی کرنے لگا تھا کہ کہیں وہ اسے کس تو نہیں کرنے والا اس لئے فورن سے ان کے بیچ میں آدھمکتا ہے وہ حیران کہ یہ ادھر کیسے آیا اس کے پوچھنے پر یہ انہیں بتاتی ہے کہ یہ میری ایرنگ سے ٹھیک کر رہا تھا اور کوئی بات نہیں ہے اور یہاں پر وہ تو اپنا یہ سیکرٹ پیسے بتاتی ہے کہ میں ایک ایکٹریز ہوں تو سکرپٹ وغیرہ کی بات کرنے کے لیے اکثر ہم مل لیا کرتے ہیں ایکٹنگ سکول میں جانے کے لیے ہی اسے پینسوں کی ضرورت تھی تب ہی تو اس نے یہ رینٹر جوب بھی چوز کی تھی لڑکا پہلے ایک ڈائریکٹر سے ہی اسے جوب دلانے کی ہی بات کر رہا تھا جیسے یہ غلط سمجھ بیٹھا اس کے جانے کے بعد یہ تو پھر سہیڑی ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں ایسے ہی خام خامیں ان کے بارے میں ان کیا کیا سوچتا رہا وہ اب اسے موبائل کور گفٹ کرتی ہے لائف میں فرس ٹائم کسی لڑکی نے اسے گفٹ دیا تھا تو اس لئے وہ ایموشنل ہی ہو جاتا ہے کہ اسے میری کتنی فکر ہے گھر آکے وہ تو خوش بھی بہت ہی ہوتا ہے روکا کو پتہ چلا تھا کہ یہ چیز ضرور کے ساتھ تھا تو وہ پتہ کرنے کے لیے یہی پڑھی آ جاتی ہے آج تو اس کے ارادے کوئی اچھے نہیں لگ رہے تھے وہ جب اسے حق کرتی ہے تو یہ پریشان کہ اب کیا کروں اس سچویشن کو کبھی بھی اس نے ہینڈل نہیں کیا تھا تو اب اس سے ایک ویسٹن سے کرنے لگی تھی کہ کیا کبھی تم آر چیز ضرور انٹیمیٹ ہوئے ہو وہ تو پھر آگے سے نو ہی کہہ دیتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ایمبیرسنگ تینگز کر سکتا تھا اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس نے چیز ضرور کو اپنے گرینڈما سے انٹروڈیوز بھی کروایا تھا تو اس لئے وہ اسے بھی کہتی ہے کہ تم ان سے مجھے بھی ملواؤ اور ساتھ میں اس کے ایک روز سے آئی جا رہی تھی یہ تو بیچارہ گبرا کے پھر وہاں سے بھاگنے کی کرتا ہے یہ تو سیڈ ہی ہو جاتی ہے لیکن ہار بلکل بھی نہیں ماننے والی تھی اسے کزویا کی ایورٹنگ پلیس کا بھی پتا چل چکا تھا سو نیکسٹے کزویا کو تو شاک ہی ملتا ہے کہ روکہ اس کی جگہ پہ پار ٹائم جوب کرنے آ چکی ہے وہ تو یہاں پر پریشانی ہو گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ مل کے کام کیسے کر پاؤں گا جیسے ضرور نے باز کرنے کے لیے اسے بلوایا تھا یہ پہلے تو ایمیجن کرنے لگتا ہے کہ کہیں اس کے ارادے رمینز کرنے کی تو نہیں ہے پر وہ پھر خود ہی اپنی ایمیجنری دنیا سے باہر آتا ہے ویل جیسا اس نے سوچا تھا ایسا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ تو جسٹ اسے کل اپنی جونئر کے ساتھ ڈیرٹ پہ چلنے کو کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ شائع ہے مجھے یقین ہے کہ تم ضرور اسے کچھ سکھا دوگے اور وہ تمہارے ساتھ کمفرٹیبل بھی فیل کرے گی وہ بھی پھر مان ہی جاتا ہے یہاں پر یہ تو اس سے میمی کا ذکر بھی کرتا ہے کہ چاہے وہ اسے ناراضی سہی پر پھر بھی یہ اسے بس ہر خوشی دینا چاہتا تھا وہ تو جانی چکی ہوتی ہے کہ جب تک یہ ایکس کو نہیں بھول جاتا تب تک یہ کسی اور کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچنے والا ہے اگلی صبح اس کے جونیر سونی سے وہ پھر مل ہی چکا ہوتا ہے وہ بھی کافی کیوٹ تھی یہ اب اسے کچھ بیسکس بغیرہ بتانے لگتا ہے وہ تو فیک سمائل بھی اڈنگ کی نہیں کر پا رہی تھی انہیں یہاں سے جاتے ہوئے ایم ایمی بھی دیکھ لیتی ہے وہ حیران کہ یہ کسی اور لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا ہے ابھی بھی وہ تھوڑی نروی سے فیل کر رہی تھی اسے تو یہ پوری ٹرائی ہی کر رہا تھا اس کے سائٹ پہ جاتے ہی کچھ بوائز اسے چھرنے ان کے لیے آ جاتے ہیں یہ اب سمی کو لے کے بھاگنے کی کرتا ہے اپنی آج اتنی زیادہ ہیلپ کرنے پر وہ پھر اسے تھینکس کہتی ہے اب اس کی کچھ شائنس بھی ختم ہی ہو چکی تھی دونوں کھانا کھانے ایک ریسٹران پر جاتے ہیں وہ تو اس پیچلیس سے اپنا فوڈ بھی شیئر کر ہی دیتی ہے ابھی کزویاں مشروم سے ہو کے آیا ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر میمی کو بیٹھا دیکھ کے یہ تو شاک ہی رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آگئی اب وہ تو سمجھنے لگی تھی کہ چیزورو کو یہ تو چیٹی کر رہا ہے لیکن پھر بھی اسے کہتی ہے کہ میں اسے اس بارے میں بالکل بھی نہیں بتاؤں گی آخر کو میں تمہارے ایکس چوں ہوں اب یہ ذرا اسے پیچ اپ کرنے کا سوچ رہا تھا اب تو اور ہی زیادہ گربڑی ہو گئی تھی اور اب اس نے سمجھنے کے ساتھ اچھے سے ہی ٹائم سپین کیا تھا وہ تو پھر اسے گوڈ بائی کہہ کے مہاں سے چڑی جاتی ہے اسے شک تو تھا کہ جیسے سمجھنے کزویاں کی گل فرنڈ نہیں تھی کہ بارے میں جب یہ سرچ کرتی ہے تو اب میمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو رینٹڈ گل فرنڈ تھی اور بس اور پھر کیا تھا اس نے تو اب چیزورو کے بارے میں بھی معلوم کر ہی لیا ہوتا ہے ادھر یہ آج سونی کی حلپ کرنے پر اسے تھینکس کہتی ہے اور یہاں پر یہ بھی اسے بتا ہی دیتی ہے کہ میں نے اپنی رینٹل جوب سے قویٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کر لیا ہے وہ سرپرائز رہ جاتا ہے کہ اتنی جلدی اسے روک تھوڑی ہی نہ سکتا تھا وہ بھی اینڈ تک اس کا ساتھ دینے کو تیار ہی تھی ابھی توڑا ایریکٹر سے بات کر کے یہ تو ایکٹنگ پلڈ میں ہی جانے والی تھی یہ اپسیٹ ہی ہو جاتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد میں کیا کروں گا نیکس ڈے اب جس پرسن نے اسے ڈیٹ پر بلوایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں میں ہی تھی اور اس نے جان بوچ کہ ہی ایسا کیا تھا یہ تو اسے دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے کہ زویا کو روکہ کی کال آئی تھی وہ اسے ملنے ریسٹرانٹ آ جاتا ہے آج اس کا ڈیٹنگ کرنے کا ارادہ تھا اب جی زورو نے انگوٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ روکہ کے بارے میں ہی سوچنے لگتا ہے کہ یہ بھی تو بہت اچھے لڑکی ہے اور ساتھ میں ہارڈ ورکنگ بھی تو کیوں نہ اسے ہی اپنی ریل گر فرنڈ بنالوں اب اس میں برائی بھی کیا ہے سو میں بھی ڈیٹ پہ آئی تھی آج تو وہ بلکل بھی نرویس نہیں ہوتی اس لئے منہی من میں کزویا کو تھینکس بھی کہنے لگتی ہے کہ اسی کی وجہ سے آج پھر میں انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی میمی اسے اکڑوں کے لے کے جاتی ہے یہ بہت سوچنے کے بعد جوکہ کو دکیل کے سائٹ پہ لے جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہہ پاتا اس کی نظر میمی آچھی زورو پہ پڑتی ہے جو کہ وہ دونوں یہی پڑھی آئی تھی یہ تو شوق رہ جاتا ہے کہ کہیں اسے اچھی زورو کی اصلیت کا پتہ تو نہیں چل گیا آج کی ڈیٹ کے وہ تو اسے پیسے بھی دیتی ہے جب وہ نہیں لیتی تو یہ زبردستی اس کے پرس میں ہی ڈال دیتی ہے انہیں پر روکنے کو کہتی ہے اور یہ بھی کہ میں اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی بس تم وہ کرو جو میں کہوں گی روکہ نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا اور پھر وہ تو ایک بہانے سے اسے وہاں سے لے کے چلا بھی جاتا ہے ادھر یہ بھی چپکے چپکے سے ان کی باتیں سننے آ بھی جایا کرتا ہے ساتھ میں خود کو بھی دوشی دے رہا ہوتا ہے کہ جس زورو کو میری وجہ سے یہاں پر میمی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے جب وہ اسے لے کے باہر جاتی ہے تو یہ بھی اپنی طبیعت کے خراب ہونے کا بہانہ کر کے انہیں کے پیچھے ہی چلا گیا تھا اور پھر بعد میں ان کی چھپکے باتیں بھی سننے لگتا ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ کزویا تم سے بہت لف کرتا ہے کبھی تم بھی تو ٹرو فیلنگز کے ساتھ اسے ٹائم سپرین کر کے دیکھو وہ بس کزویا کی ہی سائٹ لیے جا رہی تھی جانتی تھی کہ وہ خود بھی تو اسے کتنا لف کرتی ہے پر وہ تو جسٹ ایک رینٹل گرر فرنڈ ہی تو تھی کیا کر سکتی تھی اس کی باتیں سننے کے اسے بھی کچھ احساس ہو چکا ہوتا ہے وہ آئندہ ایسا ہی کرنے کا سوچتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے سامنے تو روڑ سا بہیویر رکھ کے وہاں سے چلی ہی جاتی ہے جب جی رات کو واپس آتی ہے تو کزویا اسے تھانکس کہتا ہے کہ میں نے چکے سے تم دونوں کی باتیں سننی تھی تم نے میری ہی فیور کی تھی نا وہ پھر اسے میمی سے دوبارہ ریلیشنٹیپ رکھنے کے لیے کہتی ہے کہ اب باقی باتوں کو تم دونوں سائٹ پہ ہی رکھو وہ تو اسے بتانا چاہتا تھا کہ ایکشلی میں تم سے ہی لف کرتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ اس کے سامنے کچھ بولتا تب ہی اسے میمی کی کول آجاتی ہے جو کہ اب کزویا کو اپنا بوائی فرنڈ بننے کے لیے ہی کہتی ہے یہ سن کے تو وہ تو ایک دم سرپرائز رہ گیا تھا کہ اب میں اسے کیا جواب بھوں کولیج میں بھی خود ہی وہ اس سے ملنے آتی ہے اور ساتھ میں اب ایسے ہی ڈیلی اس کے ساتھ گھومنے بھی نے اور ریل بوائی فرنڈ بن کر رہنے کو بھی کہتی ہے یہاں تک اسے یہ بھی وان کر ہی دیتی ہے کہ آئندہ کے بعد مجھے یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ تم ان چیزوں کو لائک کرتے ہو اور اس کے ساتھ بھی ہو اسے تو یہ بھی پتا تھا کہ وہ کولیج میں ہی ہے اس لئے اس کے پاس جا کے اسے اب کزویا سے دور رہنے کو کہتی ہے آج اپارٹمنٹ آ کے وہ تو اسے اگنوری کرنے لگی تھی وہ سیڈ ہو جاتا ہے کہ اسے اچانک کیا ہو گیا کیا ہمارا ریلیشنشپ واقعی میں ختم ہو چکا ہے گھرما کو بتانے کا وقت آ چکا تھا وہ انہیں کال کر کے کہتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جیزوں کا اور میرا فیک ریلیشنشپ تھا تو آپ کیا کہیں گی وہ تو آگے سے کوئی بھی رییکشن نہیں دیتی بس اتنا ہی اسے کہہ دیتی ہیں کہ اگر تم لوگوں کی فیلنگز تو مجھے پھر بعد میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا وہ بھی پھر ان کی بات سمجھ جاتا ہے میمی کے کہنے پر وہ اس کے پیرنٹ سے ملنے آیا تھا وہ اس کی شادی اور لڑکے سے کروانا چاہتے تھے پر یہ آگے سے ان سے اسے انٹروڈیوز کرواتی ہے ادھر اس کی اچھی زور پر نظر پڑتی ہے جس کی کنڈیشن خراب تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی آیا تھا ہمین کے وہ ایک بلائنڈ ایٹ پہ آئی تھی اسے تو وہ پھر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا یہ اب سمی کو دیکھ کے اس کے پاس آتا ہے اب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو رونگ بوائی کے ساتھ ہی آئی ہے تو یہ اور ہی پریشان ہو جاتا ہے یہاں پر یہ تو چوری چوری میمی اور اس کے ڈیڈ کی بھی باتیں سننے لگا تھا وہ تو زبردست تھی اسے اپنے ارینج کی ایک لڑکے کے ساتھ ہی شادی کروانا چاہتے تھے یہ اب بیچوں بھی بھنسی جاتا ہے اب کیا اس کے پیرنٹس کو مناؤں یا پھر جزورو کی ہیلپ کروں سمی اسے ہوتیل کا ایڈریس بھی پھیج دیتی ہے کہ وہ دیکھو اسے وہاں پہ لے کے جا رہا ہے یہ بیچاروں تو پریشان ہی ہو گیا تھا اب تب ہی پھر ایک نیسیجن لیتا ہے اب پھر وہ یہاں پر اسے ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے سمی کے ساتھ بھی وہ یہی پڑھی آ گیا تھا اس لڑکے کے کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے ہی یہ دونوں وہاں پڑا جاتے ہیں پریش نے اب اس بیٹ گائی کو ایسٹ کر لیا تھا وہ جب جزورو کو برا بلا کہتا ہے تو یہ بات اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کہ تمہیں کسی کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر انسان بہت ہارٹ لائف گزارتا ہے سو انہیں ہمت مندھانی کی بجائے یوں پوائنٹ آوٹ تو نہیں کر سکتے نا ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن تو ضرور ہوتا ہے وہ اب اپنے فیور کرنے پر اسے بعد میں تھینکس کہتی ہے اوفیشلی دونوں نے ان ریلیشنشپ میں آنے کا ریسائیڈ کر لی لیا تھا اور یہاں پر وہ تو اسے حق بھی کر لیتی ہے کالیج میں کسی کو بھی ابھی رینٹل گرل فرنڈ کی خبر نہیں ہوئی تھی پرینٹس تو اس کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کا ریلیشنشپ بہت اچھا جا رہا ہے روکا تو بس آئے دن اسے یاد کر کر کے ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے میمی کو بھی اپنا نیو بوائر فرنڈ مل ہی چکا تھا ابھی تک کسی کو اپتہ ہی نہیں چلا تھا کہ چیزی روی اس کی گرل فرنڈ انہیں کے کالیج میں ہی ہے میمی نے کسی کو بھی یہ سیکرٹ نہیں بتایا تھا یہ دونوں ہی بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ہی ڈرامی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھانکس پو ماشین